بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Psychology Hub آج ہم کرنے جارے ہیں Biology کی GDP No.1 آگئی ہے بہت ہی سمپل سی اور ایزی سی GDP No.5 نمبر کی Application of Biology in Context of Agriculture and Medicine تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا introduction دیکھتے ہیں اس کا کہ introduction میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں Biology ہوتی کیا ہے اور اپلیکیشنز میں ہم کیا کرتے ہیں Biology تو آپ کو سب کو پتا ہوگا کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں تو وہ study of life study of human beings plants جتنی بھی living چیزیں ہیں جب ہم ان کو study کرنا سٹارٹ کرتے ہیں that refer to a biology Biology investigate phenomena of nature and problems and find way to resolve these they introduce technique and technologies to explore all biological resources to cope demand and resolve problems کہ ہم نے جا کے ایسی ٹیکنیک ایسی چیزیں biology میں انسانوں کو پڑھ کے پلانٹس کو پڑھ کے انیملز کو پڑھ کے دیافت کنیاں جو کہ ان کی development میں ان کی growth میں ہمیں مدد کر سکیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں agriculture میں کیسے کرتی ہے یہ جو چیزیں میں نے لیوی ہیں یہ میں نے کچھ انٹرنیٹ سے دیکھی ہیں اور کچھ ہمارے اپنے نوٹس لیکچر نمبر تھرٹی ٹو سے یہ آئی وی ہے application of biology آپ lms پہ جائیں اور وہاں جا کر لیکچر تھرٹی ٹو جا کے سن لیں ایک دفعہ تو آپ کے لیے جی ڈی بی بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا agriculture میں کیسے use ہوتی ہیں یہ پلانٹ گروہ پلانٹس کی growth ان کو ڈیزیزز سے بچانے کے لیے use ہوتی ہے biology applications پڑھ لیتے ہیں application of biology in agriculture and plant growth plants are in many ways useful parts of ecosystem کھاتے ہیں اس کے علاوہ animals کے لیے بھی پلانٹ ضروری ہوتے ہیں اس کے علاوہ crops crops which make our food like wheat rice vegetable many useful products like perfumes medicines furniture beauty of the nature and or mental plants biology help کیسے help کر سکتی ہیں understanding the life cycle and method of spread ہم ان کا پہلے life cycle پڑھیں گے اس کے بعد ہم ان کو ان کی growth میں help کے لیے pesticides بنا جاتے ہیں ان کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے علاوہ fertilizers بنائے جاتے ہیں جو کہ ان کی growth میں ان کو ان کی help کرتے ہیں better varieties to cross peating and genetic engineering disease mechanisms and control appropriate soil fertilizers and water availability اس کے علاوہ water کی بھی study کی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ water plants کے لیے اچھا بھی ہے یا نہیں ہے یہاں بھی ایک example دی بھی ہے اتھر لیے آپ کے پاس بے انتہا option ہے آپ جا کے ایک دفعہ ریڈ کر لیں آپ دفعہ لیکچر پڑھ لیں تو آپ کے پاس اتنی انفرمیشن ہوگی کہ آپ پتہ نہیں کیا 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 لگ سکتے ہیں لیکن ہم نے جس ڈو پوائنٹ پات کر آنی ڈیا نی ایک ایک ہے اس کے دل پات ای دل اپلیکیشن آی دل میڈیسن بلو سیمپل سٹی آف ڈا میڈیسن 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 ای رسارس کی جی جی ایسے ایڈز بنائی جاتی ہیں جو کہ ہم میڈیسن کے طور پر استعمال کریں اور پھر ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کیور کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں میڈیسن is all about using the information developed by sciences to treat people with various problems in the medical science system biology has the potential to make important contribution among guests other to facilitate early diagnosis ہم ایسی چیزیں بنائے آج کل ایسی ٹیکنالوجی آگی ہے میڈیسن کی فیل میں جو کہ بہت جلدی کسی بھی اگر ہم ایک زیمپل لیں cancer کی تو early stages پر پتا چال جاتا ہے کہ آپ کو cancer ہے اس کے بعد اس کا کیور بھی ہو جاتا ہے early diagnosis through the identification of a biomarker to understand the etiology progression and systematology of various diseases to refine treatment protocol to identify new drugs اب antibiotics بنتے ہیں fermentation کے طروب ہم نے بنا لیے ہیں انٹی پوٹیکس بنا لیے ہیں اس کے لئے آپ آج کل دیکھ لیں that is the biology جس کی وجہ سے آپ کرونا کی ویکسین بن چکی ہے ویکسینیشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں with the help of biology many incurable diseases are no curable like cancers and ڈی بی پھر ایسے آپ بہت سی ایکزمپل دے سکتے ہیں اور بہت سی نیو جو ریسرچ ہیں نیو ایکزمپل دے سکتے ہیں جیسے آپ کرونا وائرس اگر آپ ایکزمپل دیں گے تو وہ اچھا ایمپریشن ڈالے گی hope so آپ کو سمجھ آگی ہو جو میں explain کرنے جاتے ہیں آپ یہ اٹھا کے copy paste نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں میں نے ہینڈ اوٹ سے لیا اور انٹرنیٹ سے لیا جس پر سمجھانے کے لیے اور اسی لیے میں نے ساتھ ایکسٹر تھوڑی-ھوڑی انفرمیشن دے دیئے تھوڑی-ھوڑی اگزمپل دے دیئے تاکہ آپ کے لیے جی ڈی بی کو سالوڑ کرنا اور اسے بنانا آسان اور اگین سے بتا رہی ہوں لیکچر تھرٹی ٹو میں ہے اپلیکیشن آف بائیولوجی آپ وہاں جائیں آپ اسے سنیں اور دین اپنی جی ڈی بی بنائیں یہ جسٹ میں آپ کو گائیڈ لائنز دے رہی ہوتی ہوں تیل دن اللہ آفیز کسی اگلی جی ڈی بی میں ملاقات ہوتی ہے